کروں تو یہ جو آپ ابھی حال دیکھ رہے ہیں کراچی کی صورت کا آپ دیکھ سکتے نہیں یہ جو ٹوٹا ہوا پھوٹا جو معاملہ چل رہا ہے یہ حال جو ہے زبو حالی کا حال نہیں آہ یہ بات جو ہے اگر میں کروں تو کراچی آہ سامنے شاید کے بائک پہ بندہ جو ہے کافی غصے میں ہے تو بہرحال جو کراچی کے بات کروں تو کراچی کے انفریکسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے آہ 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 کراچی کی انفریکسٹرکچر کے حوالے سے بات کروں تو یہاں سٹارٹ ہوئی بھی ہے آہ acknowledging آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر پاس کے حوالے سے آہ 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 اگر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ کافی مشہور ایریا ہے جو کہ کراچی کا ایک مشہور ایریا کڑیم آباد اس کا یہ مینا بزار سامنے آپ کو دکھ رہا ہے جائے جھنڈے لگے ہوئے ہیں کراچی میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو کہ آپ کس سے پوچھیں تو بتائے گا وہ کدھر ہے اس میں سے ایک جو شمال ہے وہ سامنے اس بلڈنگ کا ہے اس کا نام ہے مینا بزار اور مینا بزار جو واقع ہے وہ کراچی کے کڑیم آباد پر واقع ہے اور کڑیم آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ڈپٹہ گلی سے لے کر مہندی کون اور پولر ملیں گے کافی چیپ کی ٹیسز میں ایسے جو کہ اور ٹاکستان میں اکرار جو ہے وہ بہねぇ بن ہے اس کے باوجود جو ہے اس کے باوجود جو ہے یہاں لوگ مہندی لگانے آتے ہیں کہ یہ مہندی پر کراچی میں جلدی اور اچھی جو لگتی ہے کم پیسے میں وہ یہاں کریم آباد کی مینہ وزار پر لگتی ہے اور بڑے بڑے پولر میں جانے والے لوگ مہندی جو ہے ومیشن کی چوائس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کریم آباد سے لگوا ہے عید کی چاند رات ہو بخریت کی چاند رات ہو یا پھر شادی کی حوالی سے معاملات ہو لوگ لازمی آتے کریم آباد کی مینہ وزار اور یہاں مہندی لگواتے ہیں بند شوٹ کی ڈپٹہ گلی ہے بہت جو کراچی میں دوسری بڑی ڈپٹہ گلی ہے وہ آپ کو کریم آباد کی مینہ وزار کی سامنے والی گلی میں ملے گی یہ جو مینہ وزار آپ کو دکھا ہے اس کے بلکل سامنے جو ہے ڈپٹہ گلی ہے اور ڈپٹہ گلی کی اگر بات کروں تو ڈپٹہ گلی یہ کراچی کی دوسری بڑی ڈپٹہ گلی ہے ڈپٹہ گلی ہے کریم آباد کی مینہ وزار جو ہے وہ دکھنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ڈپٹہ گلی ہے چھوٹے ڈپٹہ گلی ہے مگر یہ کراچی کا سینٹر آف ڈی سٹی ہے ڈپٹہ گلی ہے اور یہ بجائے کہ جو کریم آباد ہے وہ کراچی کے سینٹرل میں واقع ہے ڈپٹہ گلی ہے اور پورے کراچی کا جو سمجھے کہ مڈل ہے وہ کریم آباد ہے ڈپٹہ گلی ہے آپ کے سامنے جو بریج دیکھ رہے ہیں یہ بریج کوئی آم بریج نہیں ہے ڈپٹہ گلی ہے جو کہ پاکستان کو کنیک کرتا ہے کراچی سے اس بریج کے طور ڈپٹہ گلی ہے کیونکہ جو بھی پورٹ سے سامان نکلتا ہے ڈپٹہ گلی ہے کوئی بھی کنٹینر ہو جو پاکستان سپلائی سامان کرنا چاہتا ہے وہ بریج سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اور یہ بریج جو ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے یہ بریج جو ہے اسٹارٹ تو لالو خیت دس نمبر سے پہلے ہوتا ہے اور ختم یہ کریم آباد کے آگے پہلے ہوتا ہے مگر جو دس نمبر سے یعنی سائٹ کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں ڈپر لے گئے یا کنٹینر لے گئے وہ جب دس نمبر سے چڑھتے ہیں ہیں اس بریج کے اوپر تو یہ بریج کنیک کرتا ہے واٹر پرم کو اور کسی بھی کنٹینر کی حوالے سے پھر وہ وہاں سے ہوتے ہوئے پھر وہ حجرہ باد سکر یا اور دوسری جگہ سے وہ پاکستان کی طرف سپلائی ہوتا ہے تو اس بریج کی اپنی ایک اہمیت ہے